موسیقی بیس تارک کو ہونے والا خود اخلیش یادو کے اپنی سیڈ پر بھی چناو اسی بیس فروری کو ہے تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے ملائم سنگھ یادو اور ان کے بیٹے اخلیش یادو خود آتے ہیں یادو پریوار کے زیادہ تر نیتہ اسی علاقے سے یا تو ویدھایا کہیں یا سانسد ہیں یا پارشد ہیں یا کسی نہ کسی اس طرح کی راجنیتی کر رہے ہیں یہ علاقہ اگر ایک شد میں کہوں تو اس کو یادو لینڈ کہا جاتا ہے اس کو ملائم سنگھ یادو کا گڑھ بتایا جاتا ہے لیکن پچھلے ویدھان سبات چناووں میں اس یادو لینڈ میں بی جے پی نے بہت بڑی سیند لگائی تھی جس کی وجہ سے بی جے پی کو بڑی جیت ملی اور سماج ودی پارٹی بہت چھوٹی سی سیٹوں کے ساتھ اس کو سنتوش کرنا پڑا اسی لیے آج کا میرا سوال کی کیا یادو لینڈ کا اپنا گڑھ اکھلیش یادو اس بار بچا پائیں گے ایوی پی نیوز کے ٹوٹر اینڈل ایڈ در ایڈ ایوی پی نیوز پر جا کر آپ اپنے جواب ضرور دیجئے اگر آپ کو لگتا ہے ہاں تو ہاں کو پریس کریے نہیں تو آپشن بی کو پریس کریے گا اور ٹوٹر پر آپ کے نتیجے جو آ رہے ہیں پولس آ رہے ہیں اس کے نتیجے فائنل میں اس ڈیبیٹ کے آخر میں اس شو کے آخر میں ہم ضرور دکھائیں گے تو آج اسی یادو لینڈ کی کرہل سیٹ پر ووٹ مانگنے کے لیے جہاں سے اکھلیش یادو خود چناو لڑ رہے ہیں ان اکھلیش کے ساتھ ان کے پتا ملائم سنگھ یادو بھی پہنچے تھے ملائم سنگھ یادو اس کرہل کی جو لوگ سبا سیٹ ہے مینپوری وہاں کے سٹنگ سانسر بھی ہیں بی جے پی کے امیدوار ہیں کیندری منتری ایس پی ایس بھگھیل ایس پی سنگھ بھگھیل جیہ بھگھیل صاحب کے پرچار کے لیے آج ہی کے دن اسی کرہل سیٹ پر پرچار کرنے پہنچے گری منتری امیت شاہ تو آج چرچہ کے لیے اس پورے کارکم کا دوران ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان جڑیں گے ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے ان کا پریچے بھی میں آپ کو کراؤں گا لیکن سب سے پہلے سمجھنا چاہتے ہیں یہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ کرہل مینپوری زلے کی کرہل سیٹ کیوں اتنی ہات سیٹ بنی ہوئی ہے کیوں تمام لیتاؤں نے کرہل پر دھیان فوکس کر دیا ہے اور کیوں اکھلیش یادو کو پورا دم لگا کر اس سیٹ پر چناؤں لڑنا پڑ رہا ہے اور پتہ ملائم سنگھ یادو کی مدد تک لینی پر پڑ رہی ہے اسی پر دیکھئے پنکر جھا کی یہ خاص سپورٹ 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 سمپتی بھٹا کرو پرویوار بارک چلے مولین سمیادا وکھیلے سیاتو مولین سمیادا وکھیلے سیاتو اکلیس کو بھاری بہتا جتانا وہ سباز و پاڈی کے مجھوز قرآن اور جیسے ہی پتا لگا کہ نیتا جی یہاں آنے والے ہیں وہ اپنا ہیلیکوپٹر لے کر کے اڑ گئے سامنے کارکرتاؤں کا جوش بھرا حجوم اور منچ پر سویم پتا مولین سنگیادا اپنی سیٹ کارحل میں اکلیس یادو کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اتنا ہی کافی تھا اکلیس آئے تو پہلی پنگتی سے ہی بی جی پی کے خلاف آروپے کے تابر توڑ چوکے چھکے لگانے لگے تو جوابی حملہ کرنے چناوی پچھ پر خود گری منتری امیتشا بھی موجود تھے اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنا نام بدلنے لینا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی نہیں ان کو بھارتی ہے جھگڑا پارٹی نام رکھ لینا چاہیے اکلیس کی آنے سے پہلے ملائم سنگھ منچ پر حاضر تھے اکلیس کے جانے کے بعد بھی ملائم سنگھ منچ پر رہ گئے لیکن کارکرتاؤں کا حجوم اپنے نیتا کے پتا کو گدہ دے کر گد گد تھا لیکن ملائم کی موجودگی کو اکلیس نے اپنی طاقت تو مانا امیتشا نے کہا مجبوری ہے اکلیس کو بھاری بھارتی جتانہ اور سماد و پارٹی کیوں مجود قرآن نیتا جی جہاں پڑھے نیتا جی نے جہاں پڑھایا جہاں نیتا جی نے کسٹی لڑی جہاں نیتا جی نے کسٹی لڑائی جہاں راجنیت سیکھی اور بڑے بڑے لوگوں کو اتا پردیس اور دیس میں شرکھا دعو لگا کر کر کے سماجوادی پارٹی کو اوشائیوں تک پہنچایا ہے اکلیس جی نے کہا کہ میں پرچہ ڈالنے کے بعد دس مارچ کو آؤں گا چھٹے ہی دن میدان میں آگر اور اگر میں ہیلکوپٹر سے دھن راگا پانچ کلومیٹر تور کڑی دھوپ میں اتنی آیو ہو گئی ہے نیتا جی کو بھی میدان میں اتارنا پڑا ہے جس بگھیل کو جتانے کے لیے گری منتری امیت شاک کرحل پہنچے ان بگھیل نے کبھی ملائم سنگھ یادو کے پیچھے رہ کر اپنی رن نیتی شروع کی تھی لیکن بی ایس پی سے ہوتے ہوئے بی جے پی میں پہنچے بی جے پی سے سانسد بنے اور کیندری راجی منتری بھی لیکن جب کرحل سے اکھلیس لڑ گئے تو جواب میں بی جے پی نے بگھیل کو اتار دیا اکھلیس نے بگھیل کا نام تو نہیں لیا لیکن اپنے کارکرتاؤں کو اشارے میں بہت کچھ بتا دیا بیروڈی کے پاس بوٹ نہیں ہے اور وہ سب دل میں گھوم آیا ہے کوئی دل نہیں بچا جس میں نہ گھوم کے آیا ہو ہو سکتا ہے نمبر لگایا ہو کہ سماجوادی پارٹی میں بھی آ جائیں گے بعد میں اسی لئے سمبند بنانے کریل میں آیا ہے کرہل کا جاتیگت سمکرن ایسا ہے کہ جس کو یادہ ووٹوں کا سمرتن مل جائے اس کی جیت پک کی کرہل میں کل ووٹر ساڑھے تین لاکھ ہیں ان میں یادہ سوالار شاکے پہتیس ہزار شطریے تیس ہزار دلت تیس ہزار مسلم اٹھارہ ہزار برہمن سولہ ہزار لودھی پندرہ ہزار اور ویشے پندرہ ہزار بیجے پی کو پتا ہے کہ ووٹوں کا سماجک ترازو جدھر جھکا اس کا خیل بنا سکتا ہے اس لئے یادہ ووٹوں پر بھی اس کی نظر ہے اور نشانہ سیفائی والے پریبار پر کوئی بابو بلی آپ کو پریسان کر سکتا ہے یہ آج ہم کھان کہاں ہے آج جھوڑ سے بولو کہاں ہے آتی کہمت کہاں ہے مکتار انساری کہاں ہے اگر سپا سرکار بنی تو جھل میں رہیں گے کیا دوسرے ہی ورز سیفائی مہود سو میں گانا بزانا دیکھنے آل آئیں گے یہ برودی لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی ساجس کر سکتے ہیں بتاؤ سڑے انتہ ساجس سے بچاؤگے کہ نہیں بچاؤگے کرحل کا سنگرام اکھلیش نے جنتہ کے حوالے چھوڑ دیا ہے دوسری اور بگیل ہیں جو پوری طاقت جھوک رہے ہیں اور اس مقابلے کو روچک بنانے کے لیے خود سیم یوگی کے قدم کل کرحل میں پڑھنے والے ہیں کرحل سے سمادہ دا پنکجھا کے ریپو تو کرحل کا کاٹا یا کرحل کی کچھ کچھ شروع ہو چکی ہے دو دن کے بعد چناؤں ہونے ہیں کون جیتے گا کون ہارے گا اسی پر باتچیت کرتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان موجود ہیں پریچے کرا دیتا ہوں باری باری سے میرے ساتھ سب سے بہلے تو خود کرحل میں امیدوار بھارتیتہ پارٹی کے کیندریے راج منتری ایس پی ایس بھگیل صاحب ہیں بھگیل صاحب ہم بان ٹو ون باتچیت کریں گے لیکن باقی مہمانوں کا ہمیں باریچہ کرا دیتا ہوں پھر آپ سے تحروف کرتا ہوں بی جے پی کیا پروکتہ راکیش ترپارٹی جی میرے ساتھ ہیں مہان دل کے ادیر جو کی سمادہ دی پارٹی کے ساتھ ملکے چنانب لڑ رہے ہیں کہ شب دیو موری صاحب وہ خود اس وقت لائیو ہیں اور سی پی رائے جی جو کی راجنیتک وشلے شاک ہے وہ ہمارے ساتھ اس سرچہ مجھوڑیں گے لیکن بھگیل صاحب پہلا میں سوال آپ کے پاس بھگیل راگ لپیٹ کے بہت بہت شب کام نہ آئے اور یہ بتائیے چنانب کیسا چل رہا ہے خوب ساری مالہیں پہنی ہوئی ہیں آپ نے اچھا یہ ابھی آپ کو آپ کی چینل پر آنے کے لیے میں حاجی پور گاؤں میں بیٹھا ہوں اور پورا گاؤں میرے سامنے کھڑا ہوا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنا اچھا چناؤں لڑ رہے ہیں کہ سمیت عبستی جی کو لائیب دیکھنے کا ان کو آؤسر ملنا ہے ابی پی کے یہاں پر انڈی ٹی بی کے آج تک کے سارے پترکار یہاں پر آئے ہیں تو وہ ڈیڑھ لاک سے جیتنے والے اکھلے شادوں کو قبر کرنے نہیں آئے ہیں اور ڈیڑھ لاک سے ہارنے والے کو قبر کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں الیکسن فسا گیا مگیل صاحب آپ بہت باگ پٹکویں میں آج سے نہیں پیلے بیس سال سے آپ کو جانتا ہوں باتوں میں آپ کا کوئی ہرائی نہیں سکتا ہے لیکن یہ چناؤ یہ بات نہیں ہے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز جو آج اکھلے شادوں میں ٹھیک ہے آپ نے بہت سے چناؤں لڑے ہیں بہت سی پانٹیوں سے لڑے ہیں آپ چناؤں ہارے بھی ہیں میں آج اس موڈ میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ ہم سچائی سے واقف کرائیں آپ چناؤں جیتے بھی ہیں ہارتے بھی ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے جو اکھلے شادوں نے مند سے اٹھایا اور میں چاہتا ہوں کہ کینڈرے منتری ہونے کے ناتے جس علاقے میں آپ بیٹھے ان کے پرتیتی اگر آپ بنیں گے تو کیا جاتیے جنگرنا کرائیں گے آپ جو بات لگاتار سماج ودی پارٹی کہتی آ رہی ہے انہوں نے مند سے کہا کہ ہم تین مہینے کے اندر جاتی ہیں جنگرنا کا کام شروع کریں گے کیا بی جے پی اس کے پخش میں ہے دیکھئے بی جے پی کے بریش لوگ جانے نیت نردھارک لوگ جانے کی جاتی جنگرنا لیکن اس بار کرہل میں اکھلے شادوں جاتی جنگرنا میں پوری طرح فیل ہونے جا رہے ہیں دوسری میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ وہ کئی پارٹی سے لڑے ہیں لیکن میں اتنے چناؤ نہیں ہا رہا ہوں جو اتنے خاندار میں ڈمپل یادو دو چناؤ ہاری ہیں ابھی ابھی کننو سے 2009 میں فروضہ آباد سے دھرمیند یادو بدعیوں سے اور اکشہ یادو فروضہ آباد سے تو میں اپنے گڑھ میں چناؤ نہیں ہا رہا ہوں سیفی پروار کے تین لوگ جو اپنے گڑھ میں چناؤ ہارے ہیں لیکن ابھی تو آپ ان کے گڑھ میں ہیں آپ اپنے گڑھ میں تھوڑی ہیں تو اس کا م referred آپ یہاں بھی آر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں مضبط رہتے ہیں نا ہاں میں اپنے گھر دیکھئے وہ نہیں 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 وہ اپنے دیکھئے ہم کو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے اور سیفہی والے لوگ یوپی کا نقصہ سامنے رکھے ڈائننگ ٹیبل پر تے کرتے ہیں آپ سنبھل چلے جاؤ آپ کنیو چلے جاؤ میں بدایوں چلا جاتا ہوں تم آجنگ بڑ چلے جاؤ تم چلے جاؤ اور جسوندگر ایمیلے پر چلا جاؤ سہسوان چلے جاؤ گھنور چلے جاؤ ندھولی چلے جاؤ کوئی بتا نہیں پائے گا اس سپیڈ سے اور شکواباد چلے جاؤ چلے جاؤ اور ہم کو تو پارٹی کہتی ہے کہ آپ فروز آباد لڑیے اکھلیت سے لڑیے ڈیمپل سے لڑیے اکشے سے لڑیے جلیت سے لڑیے تو یہ اپنی من پسند سیٹوں پر جاتے ہیں اور یہ آپ جرا بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ ان کے گھر میں تین بھوت پور سانسد ابھی ابھی دو جار انیس کا چناؤ لڑکے ہارے ہیں ہم یہ لگاتار دکھا رہے ہیں کہ یادہ وگڑ میں پچھلی بار تیس سیٹے تھی اس میں سے چوبیس بی جے پی جیت گئی تھی لگاتار یہ بات کہہ رہا ہوں میں اور گرافکس بھی چلے گا تیس میں سے چوبیس بی جے پی جیتی تھی دو ہزار سترہ میں اور بری ستی میں آگئے تھے سماج ودی پارٹی کے لوگ اپنے علاقے میں مہنپوری ایٹا کانپور فرقہ بات کرنا اس کی جیسے علاقے میں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھگیل صاحب ایس پی ایس پی ایس بھگیل سے یہ میں جاننا چاہوں گا آپ نے جاتی ہے جنگرنہ پر پارٹی پہ چھوڑ دیا لیکن اخلیش اس کو بار بار کہہ رہے ہیں اور اس علاقے میں بہت بڑی تعداد میں یادہ ووٹر ہیں آپ جانتے ہیں آپ کو لگتا نہیں کہ یادہ ووٹرز کو او بی سی کو یہ بات سوٹ کرے گی اور وہ سائیکل کی سواری کرنا چاہے گا یہاں یادہو یہاں یادہو کرہل میں اتنا نہیں ہے سمجھ جی میں آپ کو بلکل سچ بول لاؤں کی جتنی سرسا گج میں یادہو ہے سرسا گج میں جائبیڑ سنگھ جی بی ایس پی سے جیتے ہیں شکہ باد میں زیادہ ہیں وہاں پر سماج وادی پارٹی ہارتی ہے اور بی ایس پی کا مکیش ورما جیتا ہے اور جسرانہ میں جو سب سے یادہ یادہو ہے وہاں پر سفاہ ہارتی ہے اور پپو لودھی بھارتی جنتہ پارٹی سے جیتے ہیں اور دو ہزار ساتھ میں جیسے پیراملٹی فورس لگ گئے تھے میں کرہل کی بات کر رہا ہوں آپ آس پاس کی سیٹوں میں چلے گئے میں آکڑا پڑھ دیتا ہوں کرہل سیٹ پر کل ساڑھے تین لاکھ کے آس پاس ووٹر ہیں جس میں سے سوال آگ صرف یادہو ہے شاک کے پہنتیس ہزار ہیں کشتریہ تیس ہزار ہیں دلیت تیس ہزار ہیں مسلم اٹھارہ ہزار ہیں برہمن سولہ ہزار ہیں لودھی پندرہ ہزار ہیں وحش پندرہ ہزار ہیں آپ کو کون ووٹ دے گا یادہ ووٹ دیں گے آپ کو مسلم ووٹ دیں گے آپ کو کتنی بجے دار بات ہے کہ جو جو میں ایک سو اٹھارہ ایک سو اٹھارہ دیکھیں آپ کے جاد آپ کے آنکڑے کتنے کتابی ہیں کی بھگیل سبد کو آپ نے بتائی نہیں ہے جس کے ایک سو بارہ گاؤں یہاں پر رہتے ہیں ہیں اور میں ابھی پچھلے گاؤں میں تھا اس میں بارہ سو بوٹ کیول بھگیل سمجھ کرتے ہیں میں جات کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ آپ کے آنکڑے کتنے گجب کے ہیں کہ ایک ایسی جات جو یہاں پر لڑ رہی ہے جس کے ایک سو بارہ گاؤں اس میں آپ کا جکر ہی نہیں ہے ایک سو بارہ گاؤں میں کتنے بھگیل بوٹر ہیں بتا دیجئے آیا میں نہیں میں جات کہ میں اسی سے اندر اسی سے آپ اندرہ لگا لو رہا ہے کہ آپ نے تو ان کا جکر تک نہیں کیا آپ لوگ یہ کہتے ہیں یہ جات یٹنی یہ جاتے ہیں جات یٹنی ایٹ Army ھلات مجھے اندرہ جس کے عامل سے اس سے یدد نیچے ہوں گے تو یہاں پر کٹھیریہ ہے تو جاٹو سماج ہیں تو دیوکر دھووی سماج کے ہیں تو یہاں کھٹیک سماج کے ہیں کوڑی سماج کے ہیں بالمیکی سماج کے ہیں یہاں خوبصورت گوچھتا ہے یہاں اہریہ ہیں بہلیہ ہیں تیلی ہے تمولی ہے درجی ہے برجی ہے آپ ان کو انسان نہیں بانتے ہو کیا گجب کی بات ہے یہی ریجگاری ہم کو ہمیشہ چناؤ جتاتی آئی ہے اور یہ آپ ان کو ریجگاری کہہ رہا ہوں آپ ان کو ریجگاری کہہ رہے ہو یہ سب ووٹر ہیں یہی ریج یہی ریجگاری بھر مٹھا مار دیں گے یہی جس کو آپ نہیں گن رہے ہو نا آپ تو کرنسی پہ جا رہے ہو آپ تو دوہزار کے لال نوٹ پہ جا رہے ہو آپ ہمارے کوائنز کی تو گنتی کری نہیں رہے آپ بھی اگر ایماندار ہوں گے 27 تاریخ کو تنکھائے ختم ہو جاتی ہوگی تو اسی ریجگاری سے تین دن تک بٹر بریڈ اور سبجی آتی ہے میں اس ریجگاری کا بے جمال لوگوں کی ہی آواز ہوں اتر پردیس میں جی جی میں آتا ہوں موریہ صاحب موریہ صاحب میں جانتا ہوں بولنا چاہ رہا ہے بھگیل صاحب سے ایک دو سوال کرلو پھر میں آ رہا ہوں آپ کے پاس تھوڑا سا سبر کریے بھگیل صاحب ان کو چنوپ رچال میں لگے ہوئے ہیں بیچ بھیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فری بھی کرنا ہوگا مجھے لیکن بھگیل صاحب اب یہ بتائیے یہ اکلیش یادب نے کہا امیت شاہ جی کے بارے میں کہ جیسے ہی پتہ لگا ہے اچھا یہ یہ اب آتے ہیں انہوں نے پلیز پلیز انہوں نے آپ نے کہا بردر سومج جی آپ نے کہا کہ یادو ایک لاکھ پچیس ہیار ایسی بیس ہیار آپ نے مسلمان بتائیں تو یہ ان کے ماسٹر نے یہ نہیں بتایا ہے کہ ایک لاکھ ایک ڈیڑھ لاکھ کم ہوتے ہیں اور تین لاکھ ستر ہزار میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چالیس پرسنٹ ہیں تو ان کے ٹیچر نے یہ بتایا ہے ساٹھ پرسنٹ زیادہ ہوتے ہیں ایک بھی ان کو یادووں میں بھی ہم سیند لگا رہے ہیں سونچالے سے آواز سے اور آئی اسمان کارڈ سے اور جو بھوجن دے رہے ہیں اس سے مکان دے رہے ہیں اس سے کیونکہ جو مو کھاتا ہے تو آنکھیں جھکتی ہیں انیس مہینے سے یہاں گریب جنتا فری کا بھوجن پرابت کر رہی ہے وہ کہتے ہیں ہم نمک کھا رہے ہیں یوگی کا اس لیے ان کو بوٹ بھی دینے کا کام کریں گے تو یہ آپ ہی نے ایک لاکھ پچیسی آر یادو میں دیکھ رہا ہے آپ جب یہی گنوا رہے تھے آپ جب یہی گنوا رہے تھے بھگیل صاحب تو گالی گروچ کی نوبت آگئی تھی تین دن پہلے آپ کا ایک ویڈیو وارل ہو گیا تھا بھگیل صاحب تین دن پہلے آپ کا ایک ویڈیو وارل ہوا تھا بارہ تیرا تارک کو اور اس میں آپ منچ سے گالی گروچ کر رہے تھے جب آپ یہ گنا رہے تھے جب میرے پہ گولی چلائیں گے میرے پہ گولی چلائیں گے تو میں کیا کروں گا جب گولی چلائیں گے جب میرے پہ گولی چلائیں گے تو میں کیا کروں گا میرے خیال سے گولی والی گھٹنا جو ہوئی وہ بڑی بے دکھت تھی وہ بات میں ہوئی پہلے آپ نے گالی گروچ کی پہلے پہلے کونسی گھٹنا گھٹی تھی نہیں وہ آپ پہ بہت چھوٹا سا ویڈیو ہے جو میرے کو گھیرا گیا پتھر چلائے گئے تب میں کہہ رہا ہوں کہ اصل ماں کے دودھ میں پلایا ہو تو یہاں کر کے اب آکے میرے کو گولی مارو میں سینہ تان کے کھڑا ہوں اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جب آپ سوال آپ پر ایک جات کو بتا رہے ہو انہی کے سگے داماد ببلو یادو ملائم چنجی کے داماد میرے ساتھ ہیں سنجیو یادو چیرمن نگرپال کا کرہل میرے ساتھ ہیں عبدیس یادو پردھان میرے بگل میں بیٹھے ہیں گورو یادو میرے بگل میں بیٹھے ہوئے ہیں میں وہ ویڈیو سنواتا ہوں آپ نے اس کا ذکر کیا جو آپ کو جو آپ کو دھمکی ملی اور آپ نے اس پر ریاکٹ کیا وہ ویڈیو سنواتا دیتا ہے ہملے والا بھی دکھاؤں گا ہملے والا بھی دکھاؤں گا وہ بھی بلکل سنیے نا اس کو دیکھئے درشک اس کو سنیے سنیے یہ تصویریں چل رہی ہیں جس جب آپ کی گاڑی پر حملہ ہوا پندرہ تاریخ کو آپ شاید ٹی وی نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے وہ تصویریں چل رہی ہیں وہ چیزیں چھپی نہیں ہیں ہم نے اس پر اس دن بھی دکھایا تھا آج جب آپ نے ذکر کیا تو وہ تصویریں لگاتار سکرین پر سبک دکھائی جاری ہے یہوں پر لوگ کہ جس نے ڈãلی ناک میں نکیل گوحے اس کا نام اسپی بھغیل دیکھو دیکھو کون آیا موضی جی کا شیر آیا یہاں پر نارا لگ رہا ہے کہ کوئی نہیں ہے چکر میں کائی پڑے ہو چکر میں کوئی نہیں چکر میں یہاں پر یہ نارا لگ رہا ہے کہ شمیک کا گھوڑا ہے اور موڈی جی نے چھوڑا ہے شیر آیا گھوڑا آیا شمیک کا یگ کا ہوا نکیل بھگیل سب مان لی میں نے آپ کی تک بندی پر اس بات کا جواب دیجئے جو اخلیش عادب نے کہا آج اپنے منچ سے کہ ویروہ دی آئے گا ووٹ مانگنے وہ ہر دل میں گھوم کر آ چکا ہے ہو سکتا ہے کہ میری پارٹی میں سمبند بنانے کے لیے کرہل آیا ہو وہ آئے تو اس کو پیار سے بٹھانا کھٹی آپ چار پائی پر بچھا کر پوچھنا کہ بی جے پی نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہوئے کیا وعدے پورے کیے کیا آپ کی تو دونوں جگہ سرکار تھی بگیل صاحب جواب دیجئے اس بات کا کھٹیہ پہ بیٹھا ہوں مانائیں پہنیا ہوں اور آپ ہم کو اتنا سیریسلی لے رہے ہیں کہ دیش کے مردن پترکار اور چینل اس میں ہم سے بات کر رہی ہیں اس کا مطلب یہاں ایک طرفہ چناؤ نہیں ہے کھٹیہ پہ میں بیٹھا ہوں لوگ نے کہا ہے مہدی جی کو دھنواد دینا کہ انیس مہینے سے ہم فری کا راسن کھا رہے ہیں مہدی جی کو دھنواد دینا کہ ہماری مہلا شوچ سڑک پہ کرتی تھی آج اجت گھر میں کہہ رہی ہیں لوگوں نے کہا ہے دھنواد دینا کہ ہمارا پانچ لاکھ روپے سے آئی اسمان کارڈ میں لوگوں نے کھٹیہ پہ بیٹھا کے ہم کو پانی پلایا ہے اور یہ کہا ہے کہ کسان سممان لیدی کی ہمارے بچے کا منی آرڈر لیٹ ہو سکتا ہے لیکن مہدی جی کا کسان سممان لیدی کی دو دو ہزار کی دسویں قسط ہمارے کھاتے میں سیدھے سیدھے آ رہے ہیں بگیل صاحب مجھے لگاتار کہا جا رہا ہے کہ آپ کی باتیں سن کر بگیل صاحب مجھے یہ لگاتار کہا جا رہا ہے کہ آپ کی باتیں سن کر بگیل صاحب کچھ جواب دینا چاہتے ہیں آپ آپ سننا چاہیں گے جوڑوں ان کو لائن پر موری صاحب بگیل صاحب نے سر میں ہامیل آیا ہے جی جی موری صاحب بولی میں کھوڑا جانا بگیل صاحب ایک سواب ایک سواب پھر چلے جائے گا اتر پدیش کی جنتہ اتر پدیش کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کہشو موریہ کو سن رہی ہے مہندر کے کہشو موریہ کو کوئی نہیں سن رہا ہے یہ یہ سن لیجیے ٹی وی اتر پدیش کی جنتہ اتر پدیش کی جنتہ اتر پدیش کی جنتہ اتر پدیش کی موریہ جی کو سننا چاہتے ہیں مہندر کو سننا چاہتے ہیں آپ کو اچھا کوئی اپنی دکھائی نہیں پڑتا جو کوئی اپنی بات کہنے ہے کہ ہمت کر سکے اس کی تو آپ سنتے نہیں آپ تو کیولی اسٹرول ماندری کو سن سکتے ہیں باقی تو کچھ سن نہیں سکتے ہیں میں ایک سوال بگیل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کی جب دیویندر پال کو دیریندر سنگھ نے بھلیا مگولی مارا تو آپ کہاں سو رہے تھے کھلے ایک سوال پوچھنا تھا آپ کے سماج کے بھلیا میں بھلیا گیا تھا میں بھلیا گیا تو سماج بھادی پارٹی کے سمیں میں روشنی پال کے ساتھ جب تمہارے ساتھ لوگوں نے بلدکار کیا تھا تو میں بھلیا گیا تھا روشنی پال کے ساتھ جب بلتکار ہوا تھا روشنی پال پہ آونا بلیا میں روشنی پال پہ ساتھ کیا تھا ساتھ کنڈوں وہاں پائے گئے تھے اس کی نسان ستیا کی تھی میں میری اور میری پتنی مدو بغیل وہاں پر گئی تھی مقدمہ قائم کرایا ان گنڈوں کو جیل بھیجوایا تھا روشنی پال آپ نے کیا آپ نے دیویندر سنگھ کی جمانت ہو گئی اپنا بتائیے دیویندر پال کے ساتھ کے سامنے جب ہتیا ہوئی دیویندر پال نے جب ہتیا کی وہ ساتھ اور اوپر سے نیتا لوگ کہتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ڈکیے دونوں لوگ رکھئے دونوں لوگ ڈکیے کشف ڈ UP محوریہ صاحب بغیل صاحب ایک منٹ اے منٹ ایک منٹ اے منٹ اے منٹ اے منٹ بغیل صاحب بغیل صاحب آپ کو ان کی بات کا جواب نہیں دینا آپ منع کر سکتے ہیں پر وہ سوال کچھ اور کر رہے ہیں آپ جواب کسی اور ہٹنا کا دیا رہے ہیں وہ آپ کوئی اور گھٹنا گنا رہے ہیں وہ کسی اور گھٹنا کو گنا رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا سوال جواب مددوں پہ ہونا چاہیے بھگیل صاحب اگر آپ کیشف دی موریہ صاحب کے سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں تو نئے سوال سے نہیں دے سکتے ہیں آپ کو جواب دینا چاہیے تو دیجئے ورنہ مت دیجئے آپ جو پوچھ رہے ہیں وہ کہیں میں وہ کیشف دی موریہ سے پوچھوں گا آپ ڈیبیٹ پہ شرکت کرنا چاہتے ہیں بھگیل صاحب تو آپ کا سواگت جی راکیش ترپارٹی جی اور سی پی رائے صاحب میں لوٹوں گا آپ تینوں کے پاس ایک چھوٹا تا بریک یہاں لے رہا ہے کچھ ہی منٹوں کا بریک ہے اور ترد لوٹ کے آگے اس چرچہ کو کھول دیتے ہیں اور تمام میمانوں سے باتچیت کرتے ہیں کیا اکھلیش یادو اپنا قلعہ بچا پائیں گے کیونکہ بیتی بار بری طریقے سے سماجوادی پارٹی کو جھٹکا لگا تھا تین خاص پیمان راکیش ترپارٹی بی جی پی کے پروکتہ کشف دیو مور مہاندل کے نیتا سماجوادی پارٹی کے سیوگی پارٹر اور سی پی رائے صاحب میرے ساتھ ہیں یہاں پہ اسپرش کر دوں ان دنوں سماجوادی پارٹی کسی بھی چینل پر اپنا اپچارک پروکتہ ڈیبیٹس کے لیے نہیں دے رہی ہے اس نے کوئی رڈیتی بنائی ہے جس کا جواب انہی کے پاس ہے تو سماجوادی پارٹی نہیں ہے اسی لیے ان کے ساتھ ہی جو دل ہیں کہ شف دیو موریہ جی وہ اپنے گھٹک کی طرف سے اس پورے ڈیبیٹ میں شرکت کر رہے ہیں میرا پہلا سوال ہے سیدھا سیدھا جو آج ہم نے درسکوشے پوچھا ہے جو ہمارے ٹویٹر پر چل رہا ہے کہ کیا اکلیش یادو اپنا گھڑ بچا پائیں گے میں نے لگاتا ہے بچھلے سیگمنٹ میں بی جے پی کے نیتا سے بات کی ہے میں ایک انڈیپینڈنٹ رائے لینا چاہتا ہوں پہلے سی پی رائے صاحب آپ سے یہ سوال کیا اکلیش یادو اپنا گھڑ بچا پائیں گے تیس میں سے چوبیس ہارتی بچھلی بار سمجھ جی آپ سے کافی دن بعد بلا گات ہوئی نمسکار نمسکر میں بیٹھ گیا آپ جانتے ہیں میں کم سبدوں میں بات کرتا ہوں اس لئے ٹوکی ہے گا نہیں میں ابھی اسپریسو کو سن رہا تھا چھوٹا بھائی ہے میرا راجنیت کی شروعات ہو یا بیچ میں کچھ نراثہ کا دور ہو سی پی رائے کا بھی کچھ ہی حق دان رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ کچھ آفی بہت آگے بڑھ جاتے ہیں پر پیچھے والے کو بھلتے ہی نہیں بلکہ مٹھاتے بھی جاتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے کہ جو کرہل کا چودہ ہویا مسلمت جی جاستی چینل میں کہتا ہوں اس پر اکھلے شیط تو گپادپور راجنگ بر سے چلاو لڑنے کی خوشہ کر رہی ان کی ہو گئی تھی میں نے ایک دن ایک ٹی وی چینل پر یہ کہا کہ گپادپور لڑنا ٹھیک نہیں ہے کرہل لڑنا چاہیے اس کے اگلے چوبیس گھٹے بعد یہ کرہل کا فیصلہ ہوا اور اگر سی پی رائے میں یہ کہا ہے کہ کرہل لڑنا چاہیے تو بہت سوچ سمجھ کے کہا تھا اور یہ جو آپ آقڑے بازی دکھا رہے ہیں کرہل میں کوئی آقڑا نہیں چلتا کرہل میں سماجوادی پارٹی ملائم سے یادو اور ان کا وہ اپنا گڑھ ہے اور گڑھ سکر اس لیے نہیں ہے کہ کتنے بازوں کتنے کون کون ہیں وہاں ان لوگوں کا سروکار ہے لوگوں کے سروکار بے رخ شامل ہے اس لیے وہاں کوئی چنوٹی نہیں ہے چیدھے سیدھے کرہل میں اکلے شادو چلاو جیتیں گے اور بھاری مٹوز جیتیں گے اور یہ سوال اٹھانا کہ ملائم سے یادو کیوں آئے ملائم سے یادو میرے آپ میں بیس بک پوست دیکھ لیا میں ہی لائک دیکھ لی جگہ میں ہی اس پکس کا تھا ایک لائے دی تھی میں نے کہ اچھت ہے کہ ملائم سے یادو چونکی بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف لڑائی کی چینپین ہے وہ ان کی پہچان ہی وہی ہے ایک لنبے عرصے سے انیس سو نوازی نبے کیانبے کے دور کے بعد سے وہ میرا یہ کہنا تھا کہ اس وقت یہ اکلے شادو کی مکمتری بننے اور یوگی کا ہٹنے کا سوال نہیں ہے اس وقت دیش کا سنگردان بچانے کا نوک تنطر بچانے کا سوال ہے اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی کا اترد دیش سے جانا جروری ہے میں نے یہ کہا تھا ملائم سے یادو جی کی چار چھے جگہ سانکیتک سبھائے ہونی چاہیے جس سے ایک میسیج چلا جائے ان کی ماں سپیل زیادہ ہے آج ملائم سے یادو آئے اس کے راوہ کوئی مطلب نہیں ہے اور کرہل میں اخلیس یادو کی جیت کا کوئی سنسر ہی نہیں ہے نہیں نہیں سی بیرائی صاحب ابھی آپ سن رہے تھے بھگیل صاحب کو انہوں نے آکڑے کینا دیئے کہ کون کون سے سمدھائے کون کون سے لوگ اور کون کون سے یادو پریوار سے جڑے ہوئے لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ چنو آپ جیتے ہیں میں آپ سوال ایک آپ کا موں کھلتی سوال سمجھ جاتا ہوں ایسپری سنگھ کو میں بہت بتایا کہ کب سے جانتا ہوں اور شباز سے میرا کچھ یوگدان ہے اس میں میں پارٹی کا مہمتری ہوا کرتا تھا میں ان کو اچھو طرح جانتا ہوں ٹھیک ہے ان کا حق ہے ان کو بولنا چاہیے جو سفر آدمی ہے راج منتری ہیں چنو جیتے ہیں تین چار ان کو بولنا چاہیے اگلی بار ہو سکتا ہے کسی اور پیٹ فارم پر دکھلائی پڑے وہ بولنے میں کوئی برائی نہیں ہے میں ان کے خلاف کچھ لی نہیں بولوں گا یہ چھوٹے بھائی ہیں وہ ان کے خلاف کچھ نہیں بولوں گا لیکن میں اس پاک شروع بولوں گا کیونکہ میں نسبت شروع میں یہاں بیٹھا گا ہوں میں کسی پارٹی طرح سے نہیں بیٹھا ہوں لیکن نسبت شروع سے سچ بولنا جروری ہے یہ چناؤ بھارتی جانتا پارٹی بنا مطلب دیش کی جانتا چناؤ ہے یہ اخلیش یادو بنام بھارتی جلتا پارٹی نہیں ہے یہ اخلیش یادو بنام یوگی بھی نہیں ہے اس کو سمجھنے میں لوگ گلتی کر رہے ہیں اور پہلے دو چلوں میں کم سے کم پیسر سیت کا نقصان بھارتی جلتا پارٹی پہلے ہوتا کی ہے رائے صاحب آپ نے بہت بولا میں آؤں گا راکش ترپارٹی کے پاس ایک سوال کے جواب اور دے دیجئے تیس میں سے پچھلی بار چوبیس ہاری تھی سماج وادی پارٹی اس بار اس بار کیا ہوگا آپ بہت آگڑے بتا رہے ہیں بہت واوائی کر رہے ہیں کہ آپ نے بتایا آپ نے کہا آپ سب جانتے ہیں اگر آپ کو اتنا ہی پتا ہے تو یہ بتا دیجئے تیس میں سے کتنی جیتے گی پاسیل تفردیش کی ساری سیٹوں میں سے اٹھانوان میں سے ترپن جیتی تھی اور اس بار مشکل سے پندرہ سے اٹھارہ جیتے گی جیپی یہی آفرا اب آپ کو پورے اتنا تفردیش دیکھنے کو ملے گا راکیش ترپارٹی جواب دیجئے مہاری صاحب میں آ رہا ہوں دیکھیں ایک تو سب سے پہلے میں سمجھ یہ کہہ دوں سی پی رائے صاحب کی رائے کو انڈپینڈنٹ رائے نہیں ماننا جارا چاہیے سی پی رائے صاحب سماجوادی پارٹی کے لنبے سمیں تک نیتا رہے ہیں سویم انہوں نے مہاد سچیو کے طور پر اپنے آپ کو سوئکار کیا ہے پی ایس پی ال کے پرمکتہ کے طور پر ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں اس لئے ان کا سوابھاوک جھکاؤ سماجوادی پارٹی کے طور پر ہے اس لئے ان کی رائے انڈپینڈنٹ رائے نہیں ہے پہلی بات دوسری بات دیکھیں کرحل میں نامانکن ڈاکھل کرتے سمیں اکھلیس یادو جی نے کہا تھا کہ اب میں دس مارچ کے پرنیام کے بعد آؤں گا لیکن کیا ہوا اکھلیس یادو جی کو بار بار آنا پڑ رہا ہے ابھائر آم یادو جی کبھی بھی چناؤ پرچار کے لیے نہیں نکلے یہ کرحل کے سارے لوگ جانتے ہیں پریوار کی کیسے سازتے جو گہر راجنیتک رہے ہیں اپنے آپ کو لیکن اس بار ابھائر آم یادو جی کو بھی چناؤ پرچار کے لیے نکلنا پڑا ہے گھر گھر جا کر کے ووٹ مانگ رہے ہیں سویپال سنگھ یادو کا جس طرح کا اپمان اکھلیس یادو جی نے کیا ہے سویپال یادو کے تمام ویل ویسر آج اس پی سکھ بگھیل جی کے ساتھ گھوم رہے ہیں ان کے ساتھ آج کیمپین کر رہے ہیں سویپال سنگھ یادو پریوار ہے اس پریوار کے بھیتر بھینک کر پھوٹ ہے ان کے پریوار کے کئی سدسچوں نے بھارتی انتہ پارٹی کو جوائن کر لیا ہے میں مینپوری کا اودھارن آپ کو دوں پورے لوگ سوا چناؤ کا ابھی آپ نے اپنے اوہرام یادو کا نام لیا شیپال یادو کا نام لیا یہ سب لوگ ساتھی میں دکھائی دے رہے ہیں راکیج بھائی یہ سب ساتھی میں دکھائی دے رہے ہیں بکھراو نہیں دکھائی دے رہا بکھراو دھوا کرتا تھا چچا الگ تھے چچا ساتھ آگئے ہیں سائیکل کے سمبل پر چناؤ بھی لڑ رہے ہیں آج پرچار کیا رتھ میں ایک ساتھ سوار تھے نیتا جی بھی تھے چاچا بھی تھے چسویریں چل رہی ہیں دیکھ کیا رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے مجھے رکھتا ہے کئی بار دیکھتا کچھ اور ہے ہوتا کچھ اور ہے اس کو سمجھے جانے کیا سکتا ہے ملائم سنگھ یادوں کا آج کرحل میں جانا میں تو پوچھوں گا ملائم سنگھ جی اور کن کن سیٹوں پر چناؤ پر چناؤ پرچار کرنے کے لیے گئے ہیں اپنے بیٹے کی عجت بچانے کے لیے ساری طاقت جھوکی ہے وہ سیٹ کے سانسد ہے بھائی وہ مینپوری کے سانسد بھی تو ہیں اگر وہ نہیں آتے تو آپ یہ کہہ دیتے کہ اپنے بیٹے کے پرچار میں نہیں آئے پریوار میں بخراو ہے ٹوٹ ہے چت بھی میری پڑ بھی میری راگے سرپاٹی پر بکتہ کا تو کام ہی یہی ہے ہر چیز کا اپنے بکشوں موڑ لے انہوں نے تو خود کہا تھا پرچار کرنے کی ضرورت ہے سمجھ جی انہوں نے خود کہا تھا میں پرچار کرنے نہیں آؤں گا اب میں دس مارچ کے بعد آؤں گا آپ ٹی وی چینلز پر دیئے گیا ان کے انٹرویو دیکھ لیجے حتاسہ میں آ کر کے جس طرح سے پروفیسر ایس پی سنگھ بھگیل جی کے کافلے پر حملہ کیا گیا مجھے سویم تھرٹن کیا گیا ہے مجھے دھمکی کے کال آ رہی ہیں کیونکہ میں مہنپوری جانے والے بھارتنٹا پارٹی کے کارکپ یہ تو بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں کیشف دیو موری صاحب میں جاؤں گا آپ جواب دیجئے کیا بی جی پی کو چناب میں حصہ لے کر پرچار کرنے کا دکار نہیں ہے کیوں دھمکیاں مل رہی ہیں کیوں حملے ہو رہے ہیں کیشف دیو موری صاحب اور یہ ایلیگیشن لگ رہا ہے آپ کی سہیوگی دلوں پر سومیج جی آپ کو بہت بہت دھنیوار لیکن یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہے بھیڑ نہیں چوٹتی تو کہہ دیتے ہیں ہمارے اوپر جان کا خطرہ ان کے پردھان منتری پنجاب گئے تھے اتنی سیکورٹی پردھان منتری گھوتی پھر بھی ان کے جان کو خطرہ مجھے اتر پردیس کی سرکار نے میرے پات ان کے بھاگپا کے گنڈوں نے میرے اوپر حملہ کیا گالی کے لاؤچ کیا میں نے سیکورٹی مانگی نہیں ملی میں رات بھرا کے لئے گھومتاؤں میرے اوپر تو کوئی حملہ نہیں بھرا یہ سب لوگ اتنے ڈرپوک ہیں کیوں چناؤ لڑا رہا ہے اپنے گھر بیٹے اور رہی بات کرحل کی یا پوری اتر پھردیس کی ابھی دیکھیں میں نے ایک سوال پوچھا آپ کے سامنے بھگیل صاحب سے تو اس کا جواب دینا چاہیے نا کہ جب دھرندر سنگھ نے بھلیا میں دیواندر پال کی ہتیا کی بھارتی جنتہ بھارتی کی سرکار تھی تو اس کا گھر دھرندر پال کا دھرندر سنگھ کا گھر کیوں نہیں گرائے گیا کیونکہ وہ یوگی جگہ رہستدار ہے دیواندر پال کے خلاب دیواندر پال کے وہ اس نے دن دہارے اسڈیم سامنے سیوک سامنے مار دیا اور ان کا بیدھائک اس سمیں تتکالین بیدھائک بھلیا کا سرندر سنگھ رو رہا تھا اور بچانے کے لیے کوتو سلف ڈیفنز میں گولی چلا ہے اور اس کی جمانت ہو گئی تینی مہراج نے کسانوں پر گاڑی چڑھا دی ان کے بیٹے نے آج اس کی بھی جمانت ہو گئی اتنی بڑے بڑے کیس نے جمانت کروا لے رہے اور خوسی دوبے کو جیل بھیج دیا انہوں نے خوسی دوبے آج جیل ہے دو دن کی بیہتتہ لڑکی ہم نے ایک دن ہم سے ریتا بہونہ جی لائک تھی تو ہماری بحث ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا ریتا بہونہ جی نے وہ کوڑ تے کرے گی نیالے تے کرے گی وہ خوسی دوبے نردوس ایک دوسری تو بابا بابا جی ہوگی نادیتنات جی کو پر مختمہ تھے اسے بھی کوڑ کو ٹرائل کرنے دینا چاہیے تھا تین کے دوہرے معاف دن راکیش ترپارٹی راکیش ترپارٹی جواب دیجی کیشف دی آپ کی بات کے جواب راکیش دینا جاتے مسکرہ رہے راکیش راکیش کیسف جی کی آواز بہت ساپ نہیں آ پا رہی ہے لیکن میں نے سنا سوید وہ خوسی دوبے کا جکر کر رہے تھے ہاں انہوں نے خوسی دوبے کا جکر کر رہا یوگی آزتنات کا جکر کر رہے ہو جانا کہ خوسی دوبے کو بھسا دیا اور یوگی جی نے اپنے پر سے موکد میں ہٹا لیے یہ یہ دو باتیں کہیں انہوں نے میں اس پر سٹ کر دیکھیں کہ کیسف دیو موریہ جی کو ساید مجھے لگتا ہے جانکاری تو ہوگی کہ موکد میں کیسے واپس کیا جاتے ہیں موکد میں واپس کرنے کے لیے کیا پرکریہ پرائی جاتی ہے کیونکہ اکھیلی سیادو جی نے مکہ منتری بنتے ہی آتنک وادیوں پر سے موکد میں واپس لنے کے پرکریہ شروع کی تھی کورٹ نے روک دیا کورٹ نے منہ کر دیا کورٹ کی بینہ پرمیشن کے کوئی مکتلا فرادیوکیشن واپس لنے سکتا ہے یہ بات ہے کیسف دیو موریہ جی کو جانکاری ہوگی میں امید کرتا ہوں ان کو سایدے جانکاری ہوگی آپ خوشی دوبے کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس پسٹ ہو جاتا ہے کہ اتر پرنیس میں جنبندن کے پاس وکاس دوبے موڈل ہے اور ہمارا وکاس کا موڈل ہے ہم راکیش جی کےشف جیہ ہوف راکیش جیہ wilderness راکیش جیہ راکیش جیہ ایک بات کہ بتائیے پردیش میں آپ کی سرکار دیش میں آپ کی سرکار پردیش میں آپ کے آپ کے پاس گریہ منترہ لے ادیش میں آپ کے پاس گریہ منترہ لے پھر کیوں گھٹنائے گھٹ رہی ہیں چاہیے اس پی ایس بھگیل ساپ پر حملہ ہو چاہے امبرکاش راجبر کا یہ کہنا ہو کہ انکیوں پر حملہ ہو گیا کچیری میں اس دن یا اویسی سا پر گولیا چل جانا انکیوں پر حملہ ہو جانا مانی ہے سانسط پر گولیا چل جانا اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں راکیش جی بار بار پرچار میں کہ یو پی میں کانون موستہ سب سے درست ہو گیا ہے تو پھر یہ کانون موستہ کی چھن بین ہوتی ہوئی تصویریں کیوں دکھائی دے رہیے بیٹے دو ہفتے سے دیکھیں سبج جی کسی بھی دیئے کہ جب بھجنے کا سمیہ آتا ہے نا تو وہ پھڑ پھڑاتا ہے جب سے موڈل کوڈ آف کنڈکٹ لاغو ہوا ہے تمام اپراہی اپنے بلوں سے باہر نکل کر کے آگئے اس امید میں کہ اب تو سمجھ بادی پارٹی کی سرکار آ جائے گی اب گنڈہ راج کی واپسی ہو جائے گی اور ہمارا پیرلل نیٹ ورک چل جائے گا انہیں ساید یہ دھیان نہیں ہے کہ دس مارج کے بعد چل جی کھوڑ دلوزار پھڑ چلے گا اب اس کی آئی لگ جنگ چلے گی دس مارج کے بعد پوری طاقت کے ساتھ اپراہی اپراہی اپردہ بڑے کا ککھ کی کھوڑے گی دیکھیں اس سے موڈل کوڈ آف کھوڑا لاغو ہوتا ہے تو پساسکک ساری بھی ہوتا ہے نرواچن آئیو کے سارے پر چلتی ہے نرواچن آئیو کیلئے سر بھی چلتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ نرماشا نایوک پوری کنگو تا برستے کا کام کرے گا سی پی رائے صاحب ایک انڈیپینڈنٹ مشلے شک ہونے کے ناتے اور بغیر ایسوسیئٹ کی اپنے آپ کو سماجھ وادی پارٹی سے میں جاننا چاہوں گا کیا یہ سب سے بڑا داغ ہے سماجھ وادی پارٹی کے گریبان پر کہ یہ ان کا شاسن آتا ہے تو گنڈوں کے ہمیں پاور چلی جاتی ہے کانون نوستہ چھنبین ہو جاتی ہے اور اس سے کیا اکھلے شادو اس چناوی رنڈیٹی میں پار پا رہے ہیں پا پائیں گے اس عاروب سے پہلی بات تو میں پارٹی کا پروکتہ نہیں ہو ڈیڑھ سال سے میں کسی پارٹی میں نہیں ہو نمبر ایک بات نمبر دو بات لیکن چونکہ میں اسی سماج میں رہتا ہوں سماجھ وادی پارٹی میں ایسی کون سی بڑی گھٹنائیں گھٹ گئیں جو اس اور سرکار میں نہیں گھٹی سرکار سماجھ وادی پارٹی میں ایک بضائی ہوا تھا جس کو بھارٹی جنتہ پارٹی نے اتنا توفار بنایا کہ یو این او تک چلا گیا اور اس سرکار میں کتنے بضائی ہو گئے کہ ایک گھڑکی باب آپ کے بینہ جلا دی گئی اس کے بعد قلدیف سنگھ 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 آپ کے سامنے ہیں وہ مالش کرانے والے بابا گھٹ پور گری رجوانگری آپ کے سامنے ہیں برجیر شیخ اور دھنگنجر شیخ یہ لوگ کہاں پر ہیں اگر یہ سب لوگ باہر ہیں اگر بھارٹی جنتہ پارٹی کا دعویٰ تھا کہ یا تو لوگوں کو مار دیا گیا ہے یا لوگ جیل میں ہیں تو کیا بھارٹی جنتہ پارٹی نے آچار سے تنا لاغو ہوتے ہی ان کو جیل سے باہر چھوڑ گیا ہے اس کا جواب میرے چھوٹے بھائی کو دینا چاہیے لیکن خیر میں اس پچھوڑ نہیں پڑوں گا رہی سماجوازی پارٹی کی بار یہ سماجوازی پارٹی کو کلیئر کرنا پڑے گا جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کانون ملوستہ ہاں پہ لینا ہے تو مجھے بوٹ پت دو اب یہ ان کا خانی جبانی جبانہ کھڑ سے یا سچمچ ان کا ارادہ ہے کہ جب ان کی سرکار آئے گی تب پتہ لگے گا اس کی صفائی ان کو دینے پڑے گی سرکار دینے والا میں کوئی نہیں ہوتا ہوں لیکن سمجھے میں پھر کہہ رہا ہوں ایک انڈیمنڈنٹ آدمی کروپ پہ ایک لیکھا کروپ پہ اس وقت سب سے بڑے سنکٹ دیش کے لوگتند اور دیش کے سنگلدان پر ہے لڑائی اس کی ہے لڑائی کورونا کی موقع کی ہے لڑائی بھکوری کی ہے لڑائی تمام بیروزگاروں کی ہے جن کے اوپر لاکھیاں پڑی ہے رائش کی کوئی ایسی سلک نہیں ہے رائش صاحب ووٹنگ چل رہی ہے دو فیز ہو چکے ہیں پانچ فیز باقی ہیں یو پی کی جنتہ اور باقی پانچ پردیشوں کی جنتہ تیہ کر دے گی کہ لوگتندر کدھر خطرے میں ہوتا ہے اس طرف جانے پر یا اس طرف جانے پر ہم اس پہ کمنٹ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے ہیں جنتہ کے ہاتھ میں طاقت ہے جنتہ لگاتار چودہ میں سترہ میں انیس میں بھاچپا کو جتاتی آ رہی ہے بائیس میں کیا ہوگا ان تمام چیزوں کے گھٹاوں کے پریپیکش میں اس کا دس مارچ کو پتہ لگ جائے گا میرے پاس وقت کی کمی ہے سوری رائش صاحب آپ بولنا بہت چاہ رہے ہیں میں لوٹوں گا کسی اور دن آپ کے ساتھ اور چرچہ کریں گے راکیش جی رائش صاحب کیشب صاحب بہت بہت شکریہ ای بی پی نیوز کے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے بحث ہوتی رہے گی لیکن دس مارچ کو نتیجہ ہے اور بحث کا نچوڑ آپ ووٹروں کو نکالنا ہے اس بحث کو سننے کے بعد کہ کہاں ووٹ کریں اور کہاں ووٹ نہیں کرنا ہے فیلال وقت ہو چلا ہے بریک کا لیکن بریک کے بعد اب آپ کو دکھائیں گے آج کے سوال پر آپ کا فائنل جواب کیا ہے دیکھتے رہیے ای بی پی نیوز ترنڈوٹ کیا پہ ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے دیکھتے رہے گے